موسکر 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 پہلا سوال تو آپ سے یہی آج کی یہ اتنی تیزی اتنی تیزی کیا سپرائزنگ تھی اور FIIs اتنی بڑی خریدداری کون سا کلو مل گیا ان کو ایسا جی ویپن جی good evening and good evening to all the viewers جی باقی آج بہت تغڑا ہم نے ایک breakout دیکھا نفٹی میں 22,800 کا مقصر بات کرتے تھے کہ نیچے میں 21,800 اوپر 22,800 کا ایک box جس میں نفٹی پچھلے دو تین مہینے سے consolidate کر رہا تھا اور آج کے سطر میں ہم نے دیکھا جو 22,800 کی اہم resistency جہاں سے بزار بار بار گھنگتا تھا اس کو cross کر لیا تو which is a big positive کل کا سطر 23,000 کے اوپر sustain کرتا تو مجھے لگتا 23,000 دو سو کے لیولز دیکھنے کو ملیں گے price action آج کا کافی کافی convincing تھا reliance کی کافی اچھے participation تھی نفٹی آئیٹی FMCG اور بڑی بات یہ ہے جو بزار کی کمزور کڑی بینک نفٹی تھی آج بینکنگ سٹاکس نے بھی کافی اچھا کاسا participate کیا بیٹی آسی بینک اس بی آئی آئی سی آئی سی اور ایکسس تو بڑی پاٹی سپیشن اچھا تھا مارکٹ میں تو اوور آل سٹرکچر بولیش ہے اگر کسی کی پوزیشن ہے تو بنی رہے رائٹ کنے لیکن اتنی بڑی ریانی آنے کے بعد اگر کسی کو فریش پوزیشن ملانی ہے تو تھوڑا سا ایک ڈپ کا دوسرکٹرنا پڑے گا but otherwise آج تو ایسی زوردار تیزی ملی آپ نے کہا اور آل پوزیشن بولیش ہے لیکن کیا کل کے بازار میں بھی ایسا کچھ دھماکہ ہو گیا کل تھوڑا سام دیکھیں گے کہ کنسولیڈیٹ ہوتا نظر آئے گا تھوڑی سانس لے گا بازار جی ویپن جی کیونکہ بڑی بات یہ ہے کہ نفٹی آئیٹی ایف ایم سی جی اور بینک نفٹی اس جس گیون اف بریق آؤٹ جو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے اتنے دنوں سے تو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل کے سطرے میں بھی ہمیں مومنٹم بنے تو ہماری نظر بینک نفٹی پہ جادہ رہے گی بینک نفٹی میں اگر کل بولیشنیس رہتی ہے جیسے آپ سے آج آئی سی آئی سی آئی سی آئی سی آئی ایسی آئی سی آئی ایس بی ایس دی ایف سی بینک نے اپنا پرفارمنس کیا اور کل بھی اگر منٹین کرتے ہیں تو اوٹیسی گیونک اسی آئر کی لیول بہت آئی زی رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہلکہ فوٹہ مومنٹم والا دن ہمیں کل فیل نظر آئے ٹھیک ہے جی تو کل بھی مومنٹم برخرار رہ سکتا ہے خاص طور پر بینک نفٹی پر نظر ہے یہاں پر امیج جی کی آپ بھی رکھئے گا اور کچھ بینکنگ سٹاکس بھی جن پر آگے چلتے ہوئے باتچیت ہوگی تو امیج جی اب جب آپ کو بھی لگ رہا ہے کل بھی مومنٹم دیکھنے کو مل سکتا ہے اس مومنٹم میں آپ کے پسندیدہ شیئر کل کے دن کون سے ہونے والے ہیں ویپیج جی پی ایسیو بینکنگ میں ہم نے دیکھی ہے پرائیویٹ سیکٹر بینکس میں سٹینٹ آج کے سطر میں ضرور دیکھی لیکن تھوڑا ایک دو دن کا اور میں کنفرمیشن دیکھوں گا کہ اگر وہ سسٹین کرتا ہے لیکن پی ایسیو بینک میں ایس بی ایس لکنگ گوڈ بینک او بروڈا تو یہاں پہ میں آج بینک او بروڈا کے ساتھ جانا چاہوں گا لگ بگ 269 کا پرائز ہے 278 روپے کے ٹارگیٹس رہیں گے تھوڑا سا سیکٹر ڈیورسیفیکیشن کے حساب سے LTI ایک میٹکیپ ایٹی سے بھی چوز کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پہ رسٹ ریوارڈ کافی فیوریبل ہے کافی بارٹم آؤٹ فارمیشن سے آئیٹی سٹوکس اوپر آ رہے ہیں تو یہاں پہ ایک پاسیبیلیٹی اچھے رسٹ ریوارڈ پوائنٹ کی بنتی ہے LTI مائنٹری آج 4831 پہ کلوز ہوا اسے بائی کریں 49.30 کے لگ بگ ٹارگیٹس رہیں گے اور سٹاپ لاؤس رہے گا 4780 کا اوکے جی تو دو شیئر آپ کے سامنے پہلا تو یہی LTI مائنٹری اکھڑیداری کی سلا 4780 سٹاپ لاؤس ہونے والا ہے جہاں ٹارگیٹ آپ کے 49.30 کے ہیں دوسرا ہے بیو بی انہ بینک او بڑو دا یہاں پر ٹارگیٹ لے کر چلیں گے 278 روپے کا اور 266 روپے 266 کا سٹاپ لاؤس لگا دیجئے گا رائٹ تو اب وقت ہے کہ سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے آج مجھے لگتا ہمارے کالرز بھی تھوڑے جوش میں ہوں گی جس طرح کا جوش بازار نے دکھایا ہے پہلے کالر ہیں آجے مطل صاحب میرٹ اتر پردیش سے ہمیں کال کر رہے ہیں آجے جی سواگت ہے آپ کا سوال بتائیں پلیز نمسکر سر سر میرے پہنے دو سیر ہیں ایک تو بجاج کنجومر کے 500 سیر ہیں 240 روپے کے حساب سے اور دوسرا سیر ہے MGL بجاج کنجومر میں کیا ہے کہ بائی بیک آیا ہوا ہے 290 روپے میں کامنی باپس لے رہی ہے لیکن اس کی ابھی ڈیٹ ڈیکلیئر نہیں ہوئی ہے تو میرے کو کیا کرنا ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے آجی بلکل سمجھاتے ہیں بجاج کنجومر یہاں پر توڑا پروفٹ ہے آپ کو لیکن کنفیوجن توڑا دوسرا ہے کیا سلا ہوگی اجیے جی کو جی اگر دیکھا جائے سٹرکچر تو ٹھیک ہے بجاج کنجومر کا سٹاک نے ایک run-up دیا تھا اس کے بعد ایک pullback دیا اور consolidate کر رہا اپنے 10 اور 20 ڈیمہ پر کی موونگ ایوریجز کے اوپر تیٹ کر رہا ہے امیجرٹ سوئنگ لو ہمارا 235 کا ہے تو 235 کے سٹاک لاؤس کے ساتھ بنے رہنے کی سلا ہے دوسرا سٹاک جو انہوں نے کہا ہے MGL یہاں پہ تھوڑا سا سٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ بزار میں اتنی تیزی آ رہی ہے اور یہ سٹاک اپنے 200 ڈیمہ کی طرف جا رہا ہے MGL اگر 1335 کے اوپر نکلتا ہے تب یہاں پہ تھوڑے بہت ہم دیکھیں گے تیزی بننے شریع ہوگی نہیں تو 1250 جو کہ اس کا 200 is moving average ہے آپ 1250 کے لیول کے ساتھ رول کر سکتے ہیں اس کے نیچے slip پرے تو exit کر جائے اور 1335 کے اوپر نکلے تو پھر ایک تیزی آن پر بنے گی چلی ہے تو 1335 ابھی دور ہے کافی وہاں cross کرے گا تو پھر مان اگر گیس میں کچھ کچھ رنہ پائے گا لیکن ادروائیس 1250 کا stop loss لگائیے اور رکھئے اور دوسرا جو بجاج کنزومرز تھا وہاں پر 2335 کے stop loss کے ساتھ آپ کو hold کرنے کی صلاح اگلے کالر ہمارے ہیں صندیب صاحب جودپور راجستان سے آپ فون کر رہے ہیں صندیب جی آئی نو گرمی بہت ہے اس سے میں راجستان میں تو کئی شہروں کا پارہ بہت اوپر ہے لیکن فلال آپ کے شیئر کی بات کیا ہے آپ کے پاس گرمی بہت برچنڈ ہے ہاں جی سر بہت زیادہ سر ایڈا کے دو شو شیئر ہیں ایڈر ریٹ 165 آفتر ایوریجنگ اور بورو سل رینیوبل 80 شیئر ایڈر ریٹ 523 اور این ایچ پی سی 600 شیئر ایڈر ریٹ 97 روپیز آپ کے نظریں چاہیے تھا جی ایڈر چلی ہم ویسے ایک بار میں دو ہی شیئرز لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے درشک کتار میں ہوتے ہیں لیکن چلی آپ کے جو پراثم دو ہیں وہ تو اس پہ بات کری لیتے ہیں ایڈر ریٹا آپ کے پاس 200 آپ نے بتائے اور 24 روپے کا پروفٹ بھی ہے ان کو امیج جی کیا کرنا چاہیے ایڈر ریٹا میں جی ایڈر ریٹا ہم نے کئی بار اس فورم پر ڈسکس کیا ہے ڈیٹا یہاں پہ کم ہے لیکن اگر چارچ سکچے جتنا یہاں پہ نظر آ رہا ہے سٹاک کا ٹرینڈ انڈ اٹھ ہے ہائے رہے ہائے لوس بن رہے ہیں تو سلاح یہی رہے گی کی 178 کا سٹاپ لوس 178 کیونکہ تھوڑا سا ہائی بیٹا سٹاک ہے تو 178 کا سٹاپ لوس لگا کے یہاں پہ بنے رہے ہیں اور رائٹ کریں ٹرینڈ کو فیلال کوئی پرابلم نہیں ہے سیکنڈ جو انہوں نے کہا بوروسل رینیوبل یہاں پہ سلاح ایک exit کی رہے گی کوئی بھی bounce ہے تو exit کریں بکاوز سٹاک اس نوٹ ڈوئنگ اینیتھن 200 ڈیمہ پہ ریسٹ کر رہا ہے 485 کے اگر لیول ٹوٹتا ہے تو تھوڑا نیچے بھی سلپ کر سکتا ہے تو کوئی بھی bounce ہے فیلال یہاں سے نکل نہیں کی یہ سلاح ہے تو بڑی ساتھ سلاح بوروسل میں تو نکل جائیے بوروسل رینیوبل میں سیلاون رائز کی بات کہہ رہے ہیں جہاں بھی موقع ملے تو اس میں کوئی دورائے نہیں مطلب کوئی اور discussion کی ضرورت نہیں آئی ریڈا میں ضرور ہے کہ آپ کو 178 روپے کا stop loss لگانا ہے مومنٹم وہاں پر ہے اور آپ 24 روپے کے فائدے میں تھے تھوڑا فائدہ اور بنے گا تو بہتر رہے گا ادھر کا loss cover ہوگا تو آئی ریڈا 178 کے ساتھ hold کیجئے آگے بڑھے ہم اب راجستان سے رکھ کریں گے گجرات کا جہاں پر بھی گرمی کوئی کم نہیں ہے سورت سے شرط بھائی کال کر رہے ہیں شرط جی بہت سواگت ہے آپ کا کیا شیئرز ہیں آپ کے پاس سر میرے پاس تاتا فورس موٹر کے پچاس شیئر ہیں 3400 روپائی کے ریٹ پہ اوکی جی دس سال میں اس میں رکھ سکتا ہوں دس سال اوکی بڑھیا ہے یہاں پر آپ کے پاس فورس موٹر کے شیئرز ہیں پچاس 3400 روپے کے بھاو پر 5170 روپے دیکھیں جو پروفٹ ہے یہی شرط جی کو وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں تو میں دس سال رکھ جاؤں گا لیکن کیا دس سال رکھنے سے ایسا تگڑا پروفٹ اور ملٹیپلائے بار ٹین ہوگا امیر جی فورس موٹر پہ کافی سوال آتے ہیں جن لوگوں نے نیچے میں خریدا ان کو بڑا پروفٹ ہے لیکن کیا دس سال رکھنے لائے کہ یہاں بات بنتی ہے یا پھر اگر شوٹم یا جو بھی تھوڑا چھوٹی عوضی میں بات کریں تو کتنا اور رکھ جائیں تاکہ تھوڑا اور پروفٹ بڑھ جائے دس سال دائرہ کافی ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ کئی سارے فیکٹرز اس میں ٹیکنالوجی کیا مارکٹ میں کامپٹیشن آتا ہے کون کامپٹیٹرز آتے ہیں یہ کون سے نئی پروڈکس لانچ کرتے ہیں اس پر دپین کرتا ہے بات اگر ٹھیکلی ہم ٹیکنیکل کی بات کریں تو سٹوک اپٹرینڈ میں ریسنلی آلموست اس نے ایک ہائے بنایا تھا لگ بھگ دس ہزار کے آس پاس اس کے بعد سٹوک تھوڑا سا پروفٹ بکنگ موڈ میں ہے تو سلاح یہ ہی ہے کہ تھوڑا سا اپنی انویسمنٹ فری کر لیں اتنا بڑا بل مارکٹ میں کرانا پائیا اور بیلنس پوزیشن کو آپ خورد کریں with a stop loss of 7900 ٹھیک ہے جی تو ایک موقع چکے آپ جب دس ہزار گیا تھا لیکن تب یہی تھا کہ اور اوپر جائے گا جب نیچے آ گیا تو ظاہر سے چنتہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اور لمبا ہولڈ کریں لیکن 7900 کے stop loss کے ساتھ ہولڈ کر لیجئے اور جہاں تھوڑی انچائی ملے دوبارہ وہاں اپنا صرف ایکوٹی نکال لیجئے اپنا بائنگ پرائز نکال لیجئے اور باقی کے لیے آپ کی جو ایکوٹی فری ہوتی اس کو رکھئے پھر آپ جتنا چاہیں وقت وقت پہ سلا لیتے رہیے گا فورس موٹر جی اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اگلے کالر ہیں احمد باد ابھی بھی گجرات میں ہم لوگ موکیش جی کال کر رہے احمد باد سے بہت سواگت ہے آپ شیئرز بتائیں پلیز گوڑی مین شر جی گوڑی دو سو ہے ٹھیک ٹالیس پیسے کے ریٹ پر ٹھیک ہے اور شپنگ کورپوریشن آف انڈیا لینڈ ایسیت لیمیٹیڈ آٹھ سو سہر ہے اٹھان بھٹیا اٹھان سی بہت شپنگ کورپوریشن کے بھی آپ کے پاس شیئر ہے لیکن آپ نے شپنگ نہیں شپنگ کورپوریشن ایسی آئی ایل 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 ٹھیک ہے وہ بھی میں پوچھ لیتا ہوں کیونکہ یہاں میرے پاس کوئی دوسرا شیئر دکھا مجھے سامنے لیکن پہلے مہندرہ مہندرہ فننیشل سرویسز کی بات کر لیتے ہیں ایل 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 سرویسز کے دو شیئر تین سو ایک کے بھاہو پر 32 روپے 36 پیسے کا نقصان ہر شیئر پر ان لگ بھاگ 271 سے 278 کے اوپر جب 278 کے اوپر اگر سٹاک چلا جائے گا تو پھر یہاں پہ ہم تیجی دیکھیں گے فیلال سٹاک سائیڈویس کنسولیڈیشن میں لیکن سلائٹلی پوزیٹیو بائیس تو اسے ہول کریں 269 لگ بھاگ پرائز 258 کے ساپ لاؤ کریں اور فگر مارک کر لیں جس دن 280 کروس کرتا تو وہاں پہ ایک اچھا کا سا مومنتم ہمیں دیکھنے ملے گا سیکنڈ جو سٹاک انہوں نے کہا میں بتا ستنا شپنگ کورپوریشن آف انڈیا لینڈ ایسیٹ L&A SCI L&A 169 روپیس 30 پیسے کی کلوزنگ ہے آج جی جی لیپن جی ایم سوری میرا لس پہ دکھا نہیں رہا کبھی ٹریک بھی نہیں چلی کوئی بات نہیں تو لیکن آپ نے ان کو صلاح دی مہندر مہندر فنانس میں بڑی صلاح 258 روپے کے سٹاپ لوس کے ساتھ ہولڈ کرنا ہے سر اور 280 کے لیول دیکھنا آئے وہ کراس ہوا پھر آگے اور چڑھا ہی رہے گی رائٹ چلی ہم بھی آگے بڑھتے محمد جاوید آگے ہمارے ساتھ اکولہ سے فون لائن پر جاوید صاحب بہت سواگت ہے آپ کا کیا آپ کے شیئرز ہیں اور مجھے ریٹ اور کونٹیٹی دو نو بتائی اچھا تو یہ ایک ساتھ خریدے یا ایک ساتھ خریدی ساتھ ایک ساتھ 505 کے بہاو پر ایک ساتھ لیے آپ نے کتنا وقت ہو گیا لے یہ ابھی 3-4 روزی ہوئے زیادہ نہیں ہوئے اور پھر ابھی لگ گیا گھٹا اس میں بڑی کونٹیٹی آپ نے لی اور بھولی بھولی دو جون تک آپ بھول کر سکتے ٹھیک ہے تو بڑا امید جی بڑا شورٹ سا پیر ہے اب انہوں نے جو بھی سوچ کے لیے بڑی کونٹیٹی اٹھائی اور اب تو لوس ہو گیا ان کو یہاں پر دو جون تک کیا کچھ کور ہونے کی امید ہے بیبن جی اس ٹاک نے آلیٹی فیب کے مہینے میں اچھا کسا رن اپ دیا تھا دو جون کی دیٹ تو بہت ڈیفی کل کیونکہ اب سٹاک میں یہ نہیں کہوں گا سٹاک کنسولیڈیشن موڈ میں چلا گیا نیچے میں 460 اور اوپر 500 تو یہ 40 روپے دائرے کنسولیڈیشن تھوڑا سا میرے کنسولیڈیشن لگے گا اتنی زلدی اس میں مومنٹم آنے والا نہیں ہے تو ویٹ کریں جب 500 510 کے لیویل کے اوپر نکلے تب یہاں پہ تیجی بنتی ہے فیلال سٹاک ایک سائیڈویس کنسولیڈیشن موڈ جاویس صاحب دیکھے 510 کے لیویل آپ کو دیکھنے ہوں گے اس کے اوپر نکلے گا تو پھر اس میں تھوڑی رفتار آئے گی دو جون ہو سکتا آپ کے لئے کچھ ایک 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 موٹی سلاح یہاں پر آپ دے دی چار ستر کے سٹاپ لوس کے ساتھ آپ کھولد کیجئے اور 510 کا انتظار کیجئے اگلے کھولر ہمارے آگئے ہیں بنگلورو سے ہیں واسو بھائی بہت سواگ تھے بتائیے کیا شیئرز ہیں لو در آئی ہم زمیٹو روپیز آئی ہم پہلے بتائیے زمیٹو یا زمیٹو زمیٹو یا نی نی وہ ایڈ آتا ہے زمیٹو یا زمیٹو رائٹ بھائی آپ کا اچھا خاصہ یہ پروفیٹ ہو رہا ہے اب یہ پروفیٹ کیا آپ نے بک کرنا چاہیے اس کو آگے اور بڑھ سکتے ہیں ہول کرنا چاہیے ہم آپ کی جو پوزیشن ہے اس کو آپ ہولڈ کریں پروفیٹ جو سٹوپ لوس اسے ٹریل کر کے 177 178 کے آسپاس لے آئیں اور ٹرینڈ کو رائٹ کریں چلی حالانکہ شاید وہ کہہ رہے تھے کہ ایک سال رکھ سکتے ہیں تو 177 کا سٹوپ لوس لگائیں ٹرینڈ کو رائٹ کریں اور بک بھی ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے پلیس اکٹیو ہو جائے اپنے سوال بھیجیے ترانت جواب لیں گے اس چھوڑے سفرک کے بات ہلکم بیک کھلکا بزار میں آپ ایک بار پھر سے سواغت ہے اور وعدے کے مطابق وقت ہے کہ ہم سوشل میڈیا سے آپ ریلیوے سٹوکس تو فلال کافی اچھے کاسے مومنٹم میں ہیں اور بڑی بات یہ کہ سٹوک کا سٹرکچر اچھا ہے سٹوک ایک بیس بنا کے باہر نکل سیکٹر بھی تھیم میں تو فلال تو ضرور اچھا کریں اس کا 75 روپیز کو ٹرینڈ کو رائیڈ کریں چلی 175 اگلا سوال بھاویش ہیرہ پارا صاحب کا جوبیلن فوڈ کا کیا کریں پلیز بتائیں جی جوبیلن فوڈ کا سٹوک دیکھیں تو بیس سٹوک کچھ کر نہیں رہا ہے سپورٹ اس کا 466 کے سٹوپ لاؤس کے ساتھ روڈ کیا جائے 466 کے سٹوپ لاؤس کے ساتھ جوبیلن فوڈ کو hold کرنے کی سلا پر اگلا سوال سروج کمار تیواری پلیز ایڈو بیوی 500 شیئر ایڈ 65 اور ان کو view چاہیے میڈیم ٹو لانگ ٹرم کا جی PSU بانکس سیکٹر is also doing well آئیو بی نے پچھلے 3-4 مہینوں میں ایک اچھا کسا بیس چارٹ پر نظر آرہا بنایا ہے پی ایس بانکنگ سیکٹر میں پورا بانکنگ پیک ہی تو وہاں پر آئیو بی کے لیے بھی چانس اچھ اگلا سوال ہے SVNL پر پوچھنے والے ہیں نتین چکرورتی SVNL کے 300 share at 137 جی آہ S SVNL آہ نتین جی سکرین پر دکھا سکرین پر ایک بار بائی سکرین پر ہاں ضرور بھئیے SVNL کا ایک بار سکرین دکھائیں پلیز سکرین پر سکرین سرکشت اور منافع والا ٹریٹ کیجئے گا نمسکال موسیقی